انتہائی حیران کن واقعہ نماز کے دوران سجدے میں نابینا نوجوان کی بینائی لوٹائی الجزائر میں ایک نوجوان کی بینائی بحال ہونے کا حیران کن اور ناقابل تصور واقعہ رونما ہوا ہے جسے جان کر ہر شخص دھنگ رہ گیا یہ واقعہ الجزائر کی تیرت ریاست میں پیش آیا جب ایک نابینا نوجوانی کے دوسرے روز مسجد میں مغرب کی نماز عدا کر رہا تھا سجدے کی حالت میں اس پر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ دو سال سے بینائی سے محروم نوجوان کی بینائی لوٹائی مقامی میڈیا کے مطابق تیرت ریاست کی جامعہ مسجد عمربن عبدالعزیز میں عید کے دوسرے روز لوگ مغرب کی نماز عدا کر رہے تھے نمازیوں میں نابینا احمد قداری بھی تھا جو دو سال سے بینائی سے محروم ہو چکا تھا احمد قداری نے کہا کہا کہ اللہ تعالی نے عدل آزہی کے دوسرے دن مسجد کے اندر ان کی بینائی بحال کر دی حالانکہ وہ صحت یا ہونے کی امید کھو بیٹھے تھے قداری نے مزید کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل مسجد میں آیا میں حسب معمول بیٹھا پھر مالہ اٹھا کر ازان کا انتظار کرتے ہوئے تسبیح کرنے لگا جب نماز کا وقت ہوا اور وقامت کے بعد میں آگے بڑھا نمازیوں کے ساتھ قطار میں کھڑا ہو گیا ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ اللہ بینائی کھول دے پھر امام کے بعد تکبیر کہی معمول کے مطابق تیسری رکعت میں میں سجدے سے اٹھایا بے ساختہ آنکھیں کھولے تو مجھے پیلا فرش دکھائی دیا یہ مسجد کے قالین کا رنگ تھا اور مجھے سامنے ہر چیز صاف دکھ رہی تھی قداری نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا ہوا میں نے ایک نمازی کا اپنی طرف کا ہاتھ پکڑا میں اسے دیکھتا رہا کہ قیامت سچ مچ میں بینہ ہو گیا ہوں نمازیوں نے دوسرا سجدہ کیا اور تیسری رکعت مکمل کی میں حیران رہ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے قداری نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب نمازیوں نے مغرب کی نماز مکمل کی تو جس کا نمازی کامنے ہاتھ تھاما تھا اس نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں اس نے مجھے کہا تمہیں ہوش نہیں تمہاری دو بینائی ہی جا چکی تھی میری بینائی کی واپسی پر وہ بھی حیران تھا پھر وہ مسجد کے امام کے پاس گیا اور جا کر انہیں کہا کہ میری بینائی لوٹائی ہے موسیقی